تو یہ تھا آپ کا کوئیسن نمبر ون کوئیسن نمبر ون میں ہم نے تین پارٹس ٹرائے کیے جو میکسیمم کیسز میں سے تھے اور باقی میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑے ہیں اگر تین میں نے ٹرائے کر دیئے تو پیچھے آپ لوگ کے پاس بچ کے پوائنٹ سیون ہے ٹوٹل تو تری ہم نے کر لیئے تو فور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا بہت سیمپل ہے سو دیٹ آپ کی اس کے اندر پریکٹس بھی ہو جائے اچھا جی اس کے بعد دیکھتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو وہ کیا ہے اور کوئیسن نمبر ٹو کے اندر بھی آپ کو اسی طرح سے ٹرائنگل بنانے کیلئے ہی بولا گیا ہے لیکن اب انہوں نے ٹرائنگل اے بی سی نہیں ایکس وائے زی کے نام سے بول دیا بلکل آسان سا کام ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی جیسے ابھی ابھی ہم نے سیکھا ان میں سے کوئی ایک جو ہے یہ تینوں ہی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل آپ بنائیں نائنٹی ڈگری کا ایک اینگل دیا ہوئے تو یہ تینوں ایک ہی جیسے ہوں گے ہم کوئیسن نمبر ٹو میں سے ایک پارٹ آپ کے لئے ٹرائے کرتے ہیں باقی آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ خود سے ٹرائے کریں گے اور اگر کوئی نئی بھی ہو رہا ہوگا تو آپ ہم سے ضرور کونٹیکٹ کیجئے گا تو کومنٹ ہم آپ کے لئے سالف کریں گے چلے کوئیسن نمبر ٹو کا میں اس پر ہی نہ پہلا پارٹ کروا رہا ہوں نہ تیسرا کروا رہا ہوں سیکنڈ جو سینٹر میں آ رہا ہے وہ ہی کر لیتے ہیں تو میرمنٹ آپ کو دیا ہوا ہے اس کے اندر ایکس زی میرمنٹ زی ایکس یا زی ایکس یا ایکس زی آپ جو مرضے لکھ سکتے ہیں خیر مجھے زی ایکس سے لکھنا چاہیے کیونکہ بک کے اوپر آپ کا زی ایکس دیا ہوا ہے تو وہ دیا ہوا ہے سکس پوائنٹ فور سینٹی میٹر اور پھر آپ کو ایک اور لینٹ دیوی ہے یز ایکس دیوی ہے 2.4 2.4 سینٹی میٹرز 6.4 2.4 میرمنٹ اینگل یکیلس تو 90 دیگری میرمنٹ اینگل یکیلس تو 90 دیگری بلکل اسی طرح سے سب سے پہلے آپ دیکھئے ایڈنٹی فائی کیجئے کہ آپ کو اینگل کون سے وارٹیکس پہ بنانا ہے وہ بنانا ہے وائے کے اوپر تو آپ کو وہ لینٹھ لینی چاہیے جس کے اندر وائے انوالو ہو تو میں بھی ایسا ہی کروں گا یہ سیکنڈ لینٹھ لوں گا کیونکہ اس کے اندر وائے انوالو ہے تو فرسٹ سٹیپ کے اندر میں لکھوں گا اور ٹیک ہاں لائن سیگمنٹ وائے زیڈ ایکوالس تو ٹو پوائنٹ فور سینٹی میٹرز جو کہ کچھ ایسا ہوں گا یہ لے لیتا ہوں میں وائے اور یہ ہم لے لیتے ہیں پوائنٹ زیڈ اور ٹو پوائنٹ فور سینٹی میٹرز ہے یہ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اینگل بنانا ہے نائنٹی ڈگری کا ورٹیکس اے کے اوپر تو آپ بھی بلکل اسی طرح یہاں پہ لکھ لیجئے میکنگ اینگل آف نائنٹی ڈگری میکنگ اینگل سی ہا سری ایکس وائے زیڈ اینگل ایکس وائے زیڈ ایکوالس ٹو نائنٹی ڈگری اب ایکس وائے زیڈ لکھ لیں یا خالی وائے لکھ لیں بات ایک ہی ہے جو سینٹر میں آرہا ہوتا ہے ایکس وائے زیڈ میں دیکھئے یوں میں نے لکھا ایکس وائے اور زیڈ یہ اینگل ہے اگر تو یہ جو سینٹر میں آرہا ہے وائے اس ورٹیکس کے اوپر آپ نے اینگل بنانا ہے اور سینٹر میں آپ کے پاس آرہا ہے وائے یہ ہوگا آپ کے پاس سکسٹی ڈگری یہ ہوگا وان ٹونٹی ڈگری اور یہاں سے ہاف کریں اور یہاں سے ہاف کریں تو ان کو اگر آپ جوائن کر لو تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا یہ تو رے بن گئی بھائیہ اس کو سٹریٹ لائن بنانا ہے ہم نے یوں تو یہ آپ کے پاس بن گئی نائنٹی ڈگری کی نائنٹی ڈگری کا اینگل اور اسے آپ ایکس تک لے جائیے آگے جہاں تک مرضی آپ اسے سٹریچ کر سکتے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ Y, Z آپ نے لے لیا نائنٹی ڈگری کا اینگل بھی بنا لیا اب X, Z, X لینا ہے آپ نے 6 سینٹی میٹر Z, X لینا ہے تو ایکچلی آپ کو یہ Z کو سینٹر مانتے ہوئے ایک آرک ڈرہ کرنی پڑے گی 6.4 سینٹی میٹر کی اور وہی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں آہ ڈرہ آرک آف 6.4 سینٹی میٹر ریڈیس آپ لکھ لیں پیچھے بھی میں نے جو لکھوایا اس کے اندر بھی ریڈیس لکھا جا سکتا ہے یہاں پہ بھی لکھا جا سکتا ہے لکھنا چاہیے بہت اچھا ہے نہ بھی لکھیں تو اس میں کوئی ہر جلی بات کوئی نہیں ہے ڈرہ این آرک آف 6.4 سینٹی میٹر ریڈیس which cuts چلے رے کو لے لیتا ہوں میں سی سے کیو تک which cuts سی کیو ایٹ ایکس تو یہاں سے 6.4 سینٹی میٹر ریڈیس ٹیکنگ مجھے زی کو لکھنا ضروری تھا ٹیکنگ زیڈ ایز ایز سینٹر ٹیکنگ زیڈ ایز سینٹر which cuts جو کہ کٹ کرے گی yq کو yq جو آپ نے لیندھ ایک رینی کھینچی بھی y سے کیو وہ اینڈ تک جا رہی ہے yq at x جو x کے اوپر اس کو ایکچلی مجھے ابھی x لکھنا نہیں چاہیے تھا خیر اچھا جب آپ نے وہی پرکار کو کھولا کتنا 6.4 سینٹی میٹر کی لیندھ پہ اور اس کو اگر وہاں زیڈ کو سینٹر مانتے ہوئے ایک آرک ڈراغ کریں گے یہاں سے میرا تو ہاتھ بھی اتنا لمبا نہیں ہے خیر ڈراغ کریں گے تو کچھ ایسے بن جائے گی یہ آپ کے پاس ریڈیس ہوگا اب یہ جہاں پہ انٹرسیٹ کر رہی ہے پوائنٹ x لے لی جیے اور جوائن کر دی جیے آپ اس کو جوائن x to z اچھا وہ ہی کم کرنے لگا ہوں میں z کو x کے ساتھ جوائن کیجے this is your right angled triangle یہ 6 سینٹی میٹر آپ کے پاس لیندھ ہو گیا and finally یہ required جو تھا that is required triangle x y z تو یہ تھا آپ کا question number two جس کے تین پارٹس ہیں اور تینوں ہی ایک ہی جیسے ہیں اور کیونکہ تینوں کے اندر 90 degree کا یہ angle بنانا ہے تو مجھے angle بھی بنانا نہیں پڑیں گے اب دوبارہ سے آپ کو بتانے کے لیے دو پارٹس آپ کے لیے میں نے چھوڑے ہیں تاکہ آپ practice کیجئے اور اگر practice کرتے وقت کوئی کسی قسم کی آپ کو پریشانی لاحق ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کو صرف ایک چھوٹا سا comment کرنا ہے thank you very much